ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ فیس بک کے پروفائل میں آواتار کا ایمیج لگا سکتے ہو یادی گائز آپ اپنے فیس بک کے پروفائل میں آواتار کا جو ایمیجز ہوتا ہے اس کو آپ لگانا چاہتے ہو تو کس طرح سے لگا سکتے ہو اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں ویڈیو کو سو سے لے کر انت تک دیکھتے رہیے اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے سبی یوٹیوب ویڈیوز کا نوڈیفکیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے ہو تو گائز ایک نیو اپسن آیا ہے جسے کی آپ ویڈس اپ میں بھی یوز کر سکتے ہو اپسن کا نام ہے آواتار آپ وہاں پر اپنے جیسا ایک انسان کریٹ کر سکتے ہو اور اس کا آپ اپنے پروفائل میں اس کو آپ اپنے پروفائل میں لگ کر سکتے ہو اور اس کو ورچ اپ میں آپ چیٹ میں شیئر کر سکتے ہو آواتار میں جو بھی آپ کا ایموجز ہوتا ہے اس کو آپ شیئر کر سکتے ہو چیٹ میں تو فیس بک میں بھی اپسن ہے آواتار کا اور اس آواتار کا آپسن آپ فیس بک میں پروفائل پکچر لگانے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہو اس کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو play store app کو کھولنا ہے play store app کو کھولنا کے بعد آپ کو گائز یہاں پر اوپر میں search کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو simply سے search کرنا ہے facebook f-a-c-e-b-o-k facebook search کرنا ہے لکھ کے facebook search کرنے کے بعد یہاں پر گائز آپ کو facebook app کے سائیڈ میں update کا option ملے گا update کے اوپر simply سے آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو facebook app کو update کر لنا ہے تھوڑا سا wait کرنا ہے update ہونے میں تھوڑا سا سمجھ لے سکتا ہے یہاں زیادہ mb کا ہے تو so guys update کر لینے کے بعد میں نے یہاں پر guys facebook app کو update نہیں کیا ہوں کیونکہ یہاں پر میرا internet تھوڑا سا slow ہے یہ جلدی سے update نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں نے اس کو update نہیں کیا ہوں یادی guys آپ کے facebook app میں avatar کا option نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر facebook app کو update کر لنا ہے update کرنے پر وہ option آ جائے گا میرا facebook میں already یہ option ہے تو اسی کارن سے میں اسے update نہیں کر رہا ہوں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کی کس طرح سے آپ profile میں avatar کو لگا سکتے ہو facebook میں تو سب سے پہلے facebook app کو کھوڑنا ہے facebook app کو کھوڑنے کے بعد right hand side میں سب سے اوپر method line کے اوپر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنے profile کو کھوڑنا ہے آپ کو یہاں پر اپنے profile کے اوپر کلک کرنا ہے profile picture جہاں سے آپ لگا سکتے ہو اس کا جو option ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کو سب سے نیچے مل جائے گا create avatar profile picture آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اس طرح کا option آ جائے گا یہاں پر لکھا ہوئے choose a skin tone for your avatar تو آپ کو یہاں پر آپ نے avatar کے لیے ایک skin tone select کرنا ہے تو چلے میں یہاں پر skin tone کو select کر رہتا ہوں اس کے بعد next کے اوپر کلک کرنا ہے guys آپ جس طرح کے دیکھتے ہو اس طرح کا یہاں پر آپ اپنا ایک avatar بنا سکتے ہو آپ جیسا دکھائی دیتے ہو اس طرح کا آپ ایک اپنا اپنی جیسا دیکھنے والا ایک avatar آپ یہاں پر create کر سکتے ہو اور اسے profile photo میں use کر سکتے ہو اس کے بعد guys یہاں پر آپ کو hair style select کرنا ہے آپ کا جس طرح کا hair style ہے آپ یہاں پر اس طرح کا hair style select کر لیجئے example کے لیے میں یہاں پر میرا کچھ اس طرح کا ہے تو میں اسے select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر click کرنا ہے اور یہاں پر مل جائے گا hair color کا option تو یہاں پر آپ color کو select کر سکتے ہو hair کا تو میرا جو hair کا color ہے وہ ہے black تو میں یہاں پر black کو select کر لیتا ہوں سو یہاں پر میں black کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر guys آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر ہے outfit آپ کو کس طرح کا pants shirt پہننا ہے اسے آپ یہاں پر select کر لیجئے example کے لیے میں کسی کو جو بھی اچھا لگتا ہے اسے آپ select کر سکتے ہو جس طرح کا بھی آپ چاہتے ہو example کے لیے میں اسی کو رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہے اس طرح کا option اس کے اوپر click کرتے ہیں یہاں پر ہے body کا option تو یہاں سے آپ موٹا ہے یا پتلا ہے اسے آپ select کر سکتے ہو آپ کا body کیسا ہے وہاں آپ یہاں سے select کر سکتے ہو تو میں اسی کو رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اور بھی کافی سارا options مل جائے گا edit کرنے کے لیے آپ اپنے کو یہاں سے edit کر سکتے ہو اور بھی اچھے سے میں اور زیادہ نہیں کرنے والا ہوں یادی کرتا ہوں تو ویڈیو اور زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اسی کو یہاں تک رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو اوپر میں turn کے اوپر click کرنا ہے done کے اوپر click کرنے کے بعد save changes کے اوپر click کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر تھوڑا سا wait کرنا ہے your avatar is being updated تھوڑا سا wait کرنا ہے پھر آپ کو next کے اوپر click کرنا ہے next کے اوپر click کر دینے کے بعد guys آپ کا جو avatar ہے وہ create ہو جائے گا facebook میں اس کے بعد اس طرح کا option آ جائے گا یہاں پر یہاں سے آپ profile میں جو بھی آپ avatar کا یہاں پر pause لگانا چاہتے ہو اسے آپ یہاں پر select کر لیجئے کافی سارے یہاں پر مل جائے گا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اسے آپ یہاں سے select کر لیجئے اور اس کا background بھی یہاں پر آپ نیچے change کر سکتے ہو example کے لئے میں اسی کو رہنے دیتا ہوں اس کے بعد background کو تھوڑا سا change کر دیتا ہوں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو select کر لیجئے میں اس کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد آپ کو نیچے save کے اوپر click کر دینا ہے save کے اوپر click کر دینے کے بعد تھوڑا سا wait کر نا ہے یہاں پر آپ profile photo ہے وہ set ہو جائے گا دیکھ سکتا ہوں guys profile photo set ہو چکا ہے اس پر کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد دیکھنے